اسلام علیکم وزائب ڈاڑ کام کے بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتایا جا رہا ہے جو صرف شعبان المعظم کی پندرویں شب مطلب شب براد کو کیا جاتا ہے اس عمل سے آپ پورا سال جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے شب براد کو آپ خود بھی یہ عمل کریں اور اپنی فیملی اور دوست احباب کو بھی اس عمل کو کرنے کی تلقین کریں عمل کے بارے میں جانتے ہیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید عمل کے بارے میں جانتے ہیں شب برات کو بیری کے درخت کے ساتھ پتے لیں ان کو ایک دیکچی پانی میں ڈال کر گرم کریں جب پانی ابلنے لگے تو اس کو اتار لیں اور اس میں حسب ضرورت تھنڈا پانی ملا کر گسل کر لیں اس سے آپ پورا سال جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے ماہ شعبان کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو ماہ شعبان اسلامی کلنڈر کے اطبار سے آٹھویں مہینہ کہلاتا ہے شعبان عربی میں پھیلانے اور شاخ درشاخ ہونے کو کہتے ہیں چونکہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل کرنے والے کو شاخ درشاخ برابر بڑھنے والی نیکی اور خیر و بلائی کا موقع میسر آتا ہے اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کے احترام میں عرب لوگ لڑائی جگڑوں وغیرہ سے بچ کر گھروں میں رہتے تھے اور شعبان کے مہینے میں شاخوں کی طرح منتشر و متفرق ہو جاتے اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے کسی بھی مہینے کی عظمت و افضلیت کے پرخنے کا میار اس میں کی جانے والی عبادات پر موقوف ہے گو کہ اکثر و بیشتر اسلامی مہینے اجتماعی طور پر اپنے اندر بے شمار قسم کے فضائل اور خوبیاں رکھتے ہیں لیکن انفرادی طور پر ہر مہینے میں بعض ایسے مخصوص فضائل و برکات اور محاسن و انوارات پائے جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسلامی مہینہ ان کی ہمسری نہیں کر سکتا اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کسرت سے نفلی روزے رکھتے اور اس کے چاند اور تاریخوں کے یاد رکھنے کا بہت زیادہ احتمام فرماتے ام المؤمنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا احتمام فرماتے اتنا کسی اور مہینے کے چاند اور تاریخوں کا احتمام نہیں فرماتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اے اللہ رجب اور شعبان کا مہینوں میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے حساب کی گرد سے شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھا کرو آپ نے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں شعبان المعظم کی فضیلت کو جان لیا ہے آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اللہ پاک آپ سب کے مسائل دور فرمائے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ